مجھ سے پہلی سی محبت میرے 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 ہجام نے بڑے خلوط سے جواب دیا اس میں کیا شاکہ ہے اس کے دوست نے اس کا امتحان لینا چاہا اگر تمہیں اس سے سچی محبت ہے تو کیا مہیوال کی طرح تم اس کے لئے اپنا گوشت دے سکتے ہو کہ کواب بنا کر اسے بیجے جا سکیں ہجام نے تیز اس طرح نکال کر اپنے دوست کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے دوست سے کہا جہاں سے چاہو تم میرا گوشت کاٹ لو اس کا دوست بھی معلوم نہیں کس قسم کا انسان تھا کہ اس نے اس کے بازو سے پاؤ بر گوشت کا ٹکڑا اس طرح سے کاٹ کر الگ کر دیا اور خود بھاگ گیا ہجام اس قربانی کے بعد خون کے بہاؤ کے باعث بے ہوش ہو گیا اور ادھر قیامت مچ گئی اس عاشق کو جب حسبتال میں داخل کرایا گیا اور جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس کی زبان پر پھر نور جہاں کا ہی نام تھا منٹو صاحب نے میڈم نور جہاں کی ایک اور عاشق کے بارے میں لکھا تھا اور بتایا تھا کہ دنیا میں اس سے کم عمر عاشق کوئی نہیں ہوگا مگر یہ حقیقت ہے کہ رشتے میں ان کا نواسہ لگنے والا ایک چار سالہ بچہ بھی نور جہاں کا عاشق ہو گیا تھا انہوں نے لکھا تھا میرے گھر میں نور جہاں کے ایک عاشق زار موجود ہے وہ ہر خوبصورت لڑکی ہر دلہن ہر سرخ خوش عورت کو نور جہاں کہتا ہے اس کو نور جہاں کے گائے ہوئے گانے قریب قریب سب یاد ہیں وہ خود بھی بڑا حسین ہے لیکن جانے اسے نور جہاں کی کونچی ادا بھا گئی ہے کہ وہ دن رات اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ میری سالی اور میرے بھانجے کا لڑکا ہے اس کا نام شاہد جلال ہے ہم سب اسے پیار سے ٹاکو کہتے ہیں اس کو ہم سب بہت سمجھا بجھا چکے ہیں کہ دیکھو تم نور جہاں کا خیال دل سے نکال دو وہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کے کئی بچے ہیں تمہاری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی مگر وہ نہیں مانتا فلم دیکھتا ہے لیکن اگر اس میں نور جہاں نہ ہو تو اسے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ پریشانی وہ گھر آ کر نور جہاں کے گائے ہوئے گانے گا کر دور کرتا ہے اور اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اور کوئی نہیں چاہیے صرف نور جہاں چاہیے پچھلی دن اس کے دادا جلال الدین شوکت رجوی کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا دیکھو تمہاری بیوی کا ایک عاشق پیدا ہو گیا ہے جو بری طرح اس پر لٹو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز نور جہاں کو لے اڑے اور تو مو دیکھتے رہ جو شوکت رجوی بڑا حیران ہوئے انہوں نے پوچھا میاں صاحب وہ کون شخص ہے میاں صاحب مسکرا کر بولے میرا پوتا ہے شوکت رجوی نے کہا آپ کا پوتا کیا عمر ہے اس کی میاں صاحب نے جواب دیا یہی چار ورس کے قریب ہوگی نور جہاں نے جب یہ ساری بات سنی تو بہت محضوظ ہوئی اس نے کہا میں خود اپنے عاشق کے پاس جاؤں گی اور اسے شادی کر دوں گی شاہد جلال بہت خوش ہے کہ وہ اس دن کا بڑی بیتابی سے انتظار کر رہا ہے جب نور جہاں خود اس کے پاس چل کر آئے گی اور وہ اسے اپنے دلہن بنا لے گا ایسے خواب دیکھنے والے جوان ہو کر بڑے ہو گئے مگر میڈم نے جنہیں چاہا انہیں تو انہوں نے پا لیا مگر میڈم نے پا لیا